لاہور میں پولیو کے مریض کی تصدیق کوٹ خاجہ سعید کے آٹھ ماہ کے یاشف میں پولیو وائرس موجود قومی ادارہ صحت نے یاشف میں پولیو وائرس کی موجودگی کی تصدیق کر دی سروسیز کے بعد اب ایک اور ہسپتال پنجاب حکومت کا نواز شریف کو جنہ ہسپتال منتقل کرنے کا فیصلہ میڈیکل بورڈ اور ذاتی موالج کی درخواست پر فیصلہ کیا ہسپتال میں تمام طبیس سہولیات میسر ہوں گی نواز شریف کے کمرے میں اہل خانہ کو جانے کی اجازت ہوگی محکمہ داخلہ نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا جیل سے ہسپتال منتقلی کے دوران فول پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کی ہدایے جنہ ہسپتال کی پرایوٹ وارڈ میں کمرہ تیار نواز شریف کو آج کسی بھی وقت منتقل کیا جا سکتا ہے آئچی جیل خانہ جات مرزا شاہد سلیم بے کی لاہور نیوز سے گفتگو پولیس نے سیکیورٹی پلان ترتیب دے دیا تین شفٹوں میں پولیس افسران اہلکاروں کو تاہینات کیا جائے گا سادہ لباس اور ایلیٹ فورس کے اہلکاروں کی بھی ڈیوٹی ایک شفٹ میں ڈی ایس پی دو انسپیکٹرز اسی اہلکاروں کو تاہینات کیا جائے گا نواز شریف کا علاج نہیں حکومت تنگ کر رہی ہے میاں صاحب کو دل کا مسئلہ ہے سہولتیں چاہیئے جنہ میں کارڈی ایک وارڈ ہے مگر سہولتیں نہیں میاں نواز شریف کو سپیشلائزڈ علاج کی ضرورت ہے حکمران اپنے دل سے نواز شریف کا حسد نکال دیں خاجہ امران نصیر کی لاہور نیوز سے گفتگو اسادزہ اور امتحانی سینٹرز کی کمی میٹرک ہے سالانہ امتحانات کا انعقاد خطرے میں پڑ گیا ڈسٹرکٹ ایڈکیشن اتھارٹی تعاون نہیں کر رہی تعلیمی بورڈ نے میکما سکول ایڈکیشن کو خطلک دیا اب بارات بھی آئے گی بینڈ بھی بجے گا شہر میں پچاسی شادیاں متاثر ہونے سے بج گئیں لاہور کے انتیش شادی ہالز ڈی سیل کرنے کا حکم مختلف مقامات پر بند شادی ہالز کے تعلق کھول دیے گئے آمیر روڈ شادواک کے ساتھ شادی ہالز ڈی سیل پاکستان منٹ راجپا روڈ کے سترہ ہالز بھی کھول گئے باگبانپورا اور تاجپورا کے پانچ شادی ہالز کی بتیاں بھی آن اہم ایشو اٹھانے پر لاہور نیوز زندہ بات کنارے بہت شکریہ لہور نیوز کا بھی کنل مباشر صاحب کا بھی کہ انہوں نے ہمارے پر مہربانی کی ہے ان کے لئے ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں ہم بہت خوش ہیں شکریہ ادا کرتے ہیں لوگ نیوز کا اور جن جن کاروبار ہمیں واپس مل گئے ہیں جو ہمارے ساتھ کام کر رہے تھے ان کا روزگار چل پڑا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ جی سب سے پہلے آپ کا ملک صاحب لاہور نیوز کا دنیا نیوز کا تینکیو شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے حال کرنل مباشر صاحب ہو گئے اور ڈی سی صاحب ہو گئے ان کا سب کا شکریہ بہت شکریہ سب سے پہلے تو لاہور نیوز نے جو ہمارے ساتھ ایفرٹ کی ہے ملکے ہم اپنے ٹاؤن میں گئے ہیں جا کے ایسی صاحب کو ملے ہیں اس کے بعد سی او صاحب سے ملے ہیں ہماری کسی نے سنوائی نہیں کی آپ لوگ نے ہمارا بہت فیور کیا میر لاہور صاحب کا بہت شکریہ شادی ہالز کو کاغذی کاروائی کے لیے تین روز کی محلت مالکان 18 فروری تک نقشے ریجسٹرییاں جمع کرائیں میر مبشر جاوید تین روز میں ریگلرائزیشن کی دستاویزات پیش کریں کمیشنر مجتبہ پراچا ہم ایک اہم ایشو پر لاہور نیوز نے جگایا ارباب اکتیار کو معاملہ حل کرنے پر اکسایا میر کمیشنر ڈپٹی کمیشنر تین بڑے سر جوڑ کر بیٹھ گئے مشترکہ اجلاس میں شادی ہالز فوری کھولنے کا فیصلہ عوام کے لیے ہالز کھولنے کا فیصلہ کیا اشیانہ ہاؤزنگ اور رمضان شگر ملز کیس میں شہباز شریف کی زمانت منظور عدالت کا اپوزیشن لیڈر کو رہا کرنے کا حکم دورکنی بینچ نے محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا رمضان شگر ملز کے علاوہ کوئی سکیم بنائی جسس شہزاد کا استفسار دیگر علاقوں میں بھی ایسی سکیمیں بنائیں وکیل شہباز شریف جسس مرزا وقاس راوف کا فیزیبلیٹی کے دستاویزاد بارست افسار سارا ریکارڈ نیپ کے پاس موجود ہے وکیل کا جواب عدالت نے ایک کروڑ روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم دے دیا شہباز شریف کی کہیں بددیانتی ثابت نہیں ہوئی وکیل آزم تارٹ کی لاہور نیوز سے گفتگو شہباز شریف کا آج لاہور آنے کا بھی امکان ہے زمانت ہوئی ہے رہائی نہیں کیسز ختم نہیں ہوئے نون لیگ والے یوں خوشیاں منا رہے ہیں جیسے رہا ہو گئے ہوں سبائے وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کا رد عمل بولے شہباز شریف کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں شہباز اور حمزہ نے نواز شریف کی پیٹ میں چھورا گھومپا وزیر ہاؤزنگ میاں محمود الرشید نیپ پر برہم کہتے ہیں جب ثبوت مکمل نہیں تھے تو نیپ نے گرفتار کیوں کیا نیپ کو ایسے کام نہیں کرنا چاہیے عدالتوں کا نظام سب کے سامنے ہے پرازیکیوشن کو بہت مضبوط ہونا چاہیے اس سسٹم کے اندر بہت سے لکونیز ہیں اس میں خاص طور پر جو میں سمجھتا ہوں پرازیکیوشن اس کو بڑا مضبوط ہونا چاہیے اور یہ جو آج کا فیصلہ ہے اس کے بعد بھی جس طرح آپ نے کہا بہت سے لوگ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ نیپ کو بھی جو کیس بنانے چاہیے اس میں جب تک مکمل طور پر پورے ثبوت نہ ہو اس طرح کے کام نہیں کرنا اشانہ اقبال سکینڈل نیپ کا ہائی کورٹ کا فیصلہ عدالت کا فیصلہ ملتے ہی سپریم کورٹ میں اپیل کی جائے گی نیپ ذرائع صاف پانی کمپنی کیس میں بھی نیپ کا ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کرنے کا فیصلہ نقاط تیار کر لیے آفشور کمپنیاں بنانے کا کیس گرفتار عبدالعلم خان کو آج احتساب عدالت پیش کیا جائے گا نیپ ٹیم مزید جسمانی ریمانٹ کی استعدا کرے گی بارش کا موسم ہر جگہ کرنڈ کا خطرہ شہری بجلی کی تاروں اور کھمبوں سے دور رہیں ٹرانسفورمر کے نیچے کھڑا ہونے سے گریس کریں گلے ہاتھ سوچ کو مت لگائیں لیسکو نے شہریوں اور عملے کے لیے الارٹ جاری کر دیا حالت یہ ہو گیا کہ میرے پر جادو کرنا بھی شروع ہو گیا کہ اب اور کچھ نہیں ہوا تو میرے کمرے سے ہڈیاں برابط ہونا شروع ہو گئی ہے وزیر اطلاعات فیاضل حسن چوہان پر جادو ہو گیا فیاضل حسن چوہان کہتے ہیں اگر کوئی دم کرتا ہے تو ہمیں بھی دم آتا ہے اللہ نے ہمیں بھی کچھ دے رکھا ہے ہم اپنی نسلوں کو پالنے نہیں آئے جس کا فنڈ ہوگا اسی شعبے پر خرچ ہوگا الحمرہ میں مننو بھائی کی یاد میں تقریب سے خطاب سانحہ ساہیوال ہائی کوٹ کا بڑا حکم آ گیا ساہیوال آپریشن کی جیڈیشل انکواری کا حکم سیشن جج جیڈیشل میجسٹریٹ سے ایک ماہ میں جیڈیشل انکواری کروائیں عدالت کے ریمارکس اینی شاہدین کے بیانات کیوں کلم بن نہیں کیے گئے چیف جسس کا جی آئی ٹی کے سربراہ اعجاز شاہ پر برہمی کا اظہار افسوس کی بات ہے آپ نے عدالتی حکم پر عمل نہیں کیا کیوں نہ آپ کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کریں یہ کوٹ آرڈر ہے اپنی افسری نہ دکھائیں چیف جسس سردار شمیم خان کا اعجاز شاہ سے مقالمہ آئی کورٹ کا مقتول زیشان کے بھائی اعتشام کا بیان کلم بند کرنے کا حکم مقتول خلیل کے لباہکین اور زیشان کا بھائی اعتشام عدالت میں پیش جی آئی ٹی پرد میں اعتماد کا اظہار اعتشام نے میڈیا سے گفتگو میں کہا جی آئی ٹی پولیس اہلکاروں کو بے گناہ ثابت کر رہی ہے زیشان نے عدیل حفیظ سے نہیں انٹرنیٹ کی ویب سائٹ کے ذریعے گاڑی خریدی سانہہ مولل ٹاؤن کی تحقیقات میں بڑی پیش رفت بائیس اینی شاہدین نے فائرنگ کرنے والے پولیس افسران اور اہلکاروں کی شناخت کر لی گواہوں نے پولیس افسران کی تصاویر سے شناخت کی نوے فیصد گواہوں کے بیانات ریکارڈ خورم نواز گنڈاپور اور مدعی جواد حامد کا بیان بھی کلم بند سابق پولیس انسپیکٹر عابد باکسر کی زمانت کا معاملہ تھانہ قلعہ گجر نے سابق پولیس انسپیکٹر عابد باکسر کو قتل کیس میں بے گناہ قرار دے دیا سیشن کورٹ نے عابد باکسر کی قتل کیس میں عبوری درخواست زمانت واپس کر دی عدالت نے عابد باکسر کی فراڈ سمیت دیگر دو مقدمات میں عبوری زمانتوں میں 23 فروری تک کی توسیق کرتے ہوئے تھانہ ملت پارک میں اور نصیر عابد کو حتمی رپورٹ جمع کروانے کی ہدایت کی نیب قوانین کے تحت شہریوں کے خلاف مقدمات اور سزائیں کل ادم قرار دینے کے لیے درخواست لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت اور فریقین کو نوٹس جاری کر دیئے درخواست میں نیب آرڈیننس کے تحت تمام سزاؤں پر حکم امتنائی جاری کرنے کی بھی استعداد نماز پڑھانے کے لیے تو کوئی ہمارے پاس ریٹ لے کر نہیں آتا جو صاحب استطاعت ہے حج کر لے سبسیڈی کی کیا ضرورت حکومت کی پالیسی ہے عدالت کیسے مداخلت کرے اگر پالیسی پسند نہیں تو ان کو ووٹ نہ دیں جسٹس فرو خیرفان خان کا درخواست گزار سے مقالمہ ہائی کورٹ نے حج پالیسی کے خلاف درخواست نقابل سمات قرار دے کر مسترد کر دی ٹیکس وصولی کے لیے ایف بی آر کی دھڑا دھڑ کاروائیاں درونے لاہور خلیفہ بیکس پر چھاپا ایف بی آر نے خلیفہ بیکس سے ایک کروڑ بیس لاکھ کی ریکاوری کر لی مغل پورا نعمت خانہ سٹور والوں کی بھی خبر ڈپارٹمنٹل سٹور سے اسی لاکھ کی ریکاوری کر لی گئی بٹھن دبائیں اپنی آواز آلہ حکام تک پہنچائیں پولس بارے شکایات کے لیے پکار ون فائف سسٹم تیار پندرہ مارچ کو لانچ کیا جائے گا ایم ڈی سیف سٹی ایریشنل آئی جی علی آمیر ملک کہتے ہیں جدید سسٹم سے عوامی مسائل اور پولس ریفارمز کا جائزہ لیں گے جرائم پیشہ اناسی سے نمٹنے کے لیے پولس فورس تیار موڈل ٹاؤن ڈوین پولس کی سکین کالج میں ہنگامی مشکیں پیشہ ورانہ آمور کا عملی مظاہرہ مشک میں ڈالفین پیرو ایلیٹ بم ڈسپوزل سکوارڈ کی شرکت اہلکاروں نے فرضی دہستگرد کو گرفتار کیا اسی ہوتل میں پلاننگ انڈیویلپمنٹ بورڈ اور ورلڈ بینک کے شتراک سے ورکشاپ کا انہکات وزیرت تعلیم ڈاکٹر مراد راز چیئرمن پی این ڈی حبیبر رحمان چیئرمن پی بی آئی ٹی افضل منظور گلوبل پریکٹیس مینجر ورلڈ بینک اور ٹاسٹ ٹیم لیڈر ورلڈ بینک نے شرکت کی ورلڈ بینک نینوائندگان نے پنجاب پبلک مینجمنٹ ریفارم پروگرام پر اظہار خیال کیا اشاروں پر ناشتے ننے فنکار رفی پیر تھیئٹر میں آج پتلی تماشا لگے گا لوگ گیت سمیں دیگر پرفارمنسز بھی فیسٹیول کا حصہ اور ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان اور ایسا انداز بیان جس کی چھا اردو عدب پر ہمیشہ محسوس کی جاتی رہے گی اردو کے غالب مرزا عصداللہ خان غالب کی ایک سو پچاسوی برسی مرزا غالب صرف اردو ہی نہیں بلکہ فارسی زبان پر بھی مکمل دسترس رکھتے تھے عام زندگی میں دوسروں سے الگ تھلگ تو شاعری میں بھی ان کا راستہ جدہ تھا